موسیقی ہمارے پتہ وشواس میں ہمارے پتہ سن تھومس کا سہادت کا دن ہے آج کے دن ایڈی بہتر میں چنہی کے سمیب مائلہ پور میں سن تھومس اپنے وشواس کے پردی شہید ہوا تھا اپنے وشواس کے لئے خریشتی وشواس کے لئے انہوں نے اپنے جیوان نوچاور کر دیا تھا میں آپ سبی کو آج کے دن کا شبکامنائیں دیتا ہوں جب بھی سن تھومس کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے نام ڈاؤٹنگ تھومس کے نام پہ اجاگر کر کے آتے ہیں میں آج کے دن آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سن تھومس کو ڈاؤٹنگ تھومس کے نام سے اس لئے پکارتے ہیں کہ ان کے جریعے پوری دنیا کو عیسیٰ مسیح ایک سندیش دینا چاہتے ہیں جب عیسیٰ مسیح ششیوں کے سامنے پرگڑ ہوتے ہیں پنردھان کے بعد تب سندومس ان کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں اور وہ جت کرتے ہیں جب تک وہ پنرجیود مسیح کو نہ دے کے وہ وشواس نہیں کریں گے پیار سے ابرتے ہوئے اس وشواس کو وہ سب کے سامنے دکھانا چاہتے تھے کیونکہ وہ یہ سمجھ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کے بینا کیسے ان کے پریہ گروہ باقی ششیوں کو پرگڑ کیا وہ اتنا ان سے پیار کرتے تھے کہ وہ ماننے کے لئے تیار نہیں تھا جب مسیح سنتومس کے سامنے اپنے آپ کو پرگڑ کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں یہ کہتے ہیں تم اوشواسی مت بنو اور بنا دیکھ کے ہی وشواس کرنے والا کتنا مہان ہے وہ آنے والے پیڑیوں کے لئے ایک بہت پڑا سندیز کے روح میں وہاں بر یہ وچن کو دیکھ سکتے ہیں آنے والے پیڑی مسیح کے ساتھ نہ رہنے والے یعنی مسیح کے ساتھ رہنے والے ششیوں سے الگ ہوں گے وہ بنا دیکھ کے ہی مسیح میں وشواس کرنے والے ایک سمو بننا جروری ہے اس لئے اس گھڑنا کرم کے جریے عیسیٰ مسیح آنے والے پیڑیوں کے لئے یہ سندیز دیتے ہیں کہ بینا دیکھ کے بھی مسیح میں درد وشواس کرنا جروری ہے کیونکہ مسیح مردگوں میں سے جی اٹھا ہے اور ڈاؤٹنگ توماس کے نام پہ یہ جو کھڑنا ہے وہ ہم سب کے لئے ہے ہمیں وشواس میں درد بننے کے لئے اور ہمیں یہ درد وشواس کرنے کے لئے کہ مسیح مردگوں میں سے جی اٹھے ہیں اور یہ ہم بھی اس پنردھان میں بھاگی ہونے والے ہیں دوسرا ایک سندیز آج کے دن ہمارے سامنے اُبھر کر آتے ہیں وہ ہے سند توماس کا دھائیری کا اُداہرن ایک دھائیری شالی اور اُسسا ہی ششی کے روح میں سند توماس ہمارے سامنے پرستد ہوتے ہیں بائیبل میں جہاں کئیوں پہ بھی سند توماس کے بارے میں جکر کرتے ہیں وہاں سند توماس کو دھائیری کے ساتھ پرشن پوچھنے والے اور دھائیری کے ساتھ اپنے کاری کرنے والے وقتی کے روح میں ہم دیکھ سکتے ہیں پنردھان کے بعد مرتیوں کے بعد جب ششی ایک کمرے میں بند رہتے ہیں ڈر پوک بن کر باہر نگلنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں سند توماس باہر گومتے ہیں وہی کارن ہے کہ جب مسیح باقی سب کو پرکٹ کرتے ہیں سند توماس وہاں پر اُبستد نہیں ہوتے ہیں اور دوسرے ایک حصے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بتانیے جانے کے لئے جب مسیح تیار ہوتے ہیں ششی انہیں منع کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ یہودی لوگ آپ کو مار ڈالنا چاہتے ہیں تب سند توماس ان کے سامنے کہتے ہیں کہ چلو ہم بھی ان کے ساتھ مرے مرنے کے لئے ہم بھی تیار ہو جائے دھائرے کے ساتھ وہ ان کے پیچھے کرنے کے لئے پیچھے چلنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرا حصہ ایسا ہے پویتر سسماجار میں ہم دیکھتے ہیں مسیح اپنی ششیوں سے کہتے ہیں تم لوگ جانتے ہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں تب سند توماس ان سے کہتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں پھر کئی سے ہم آپ کے پیچھے آ سکتے ہیں تب مسیح یہ اعلان کرتے ہیں مارک ستی اور چیون میں ہوں اتنا بڑا ایک سیکھ ملنے کے لئے سند توماس کارن بنتے ہیں اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت جیسے دور دیش میں آنے کے لئے اور مشکل دیش میں آنے کے لئے خضرناک جگہ پہ آنے کے لئے وہ تیار ہو جاتے ہیں یہ سب انگا دھائیرے کا ادارن ہے یہ سب دھائیرے اسے تب ہی ملا جب وہ درد وشواسی بنا مسیح کے پریم کے پردی وہ ہر پرگار کا جوکیم اٹھانے کے لئے دھیردہ کے ساتھ اس وشواس کو فیلانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں آئیے آج کے دن جب ہم یہ فیسٹ مناتے ہیں سند تومس کی شہادت کو یاد کرتے ہیں ہمیں بھی ان کا درد وشواس اپنانا کیا جرورت ہے ہمیں بھی ان کے جیسے دھائیرے اپنانے کی جرورت ہے کریست کے لئے کریست کی وشواس کے لئے شہادت اپنانے کے لئے بھی ہم تیار ہونا جروری ہے میں آپ سبھی کو ایک بار پھر اس دن کا شکامنائیں دیتا ہوں wish you all a very happy feast day thank you